یو پی کی اماندار آئی ایس آفیسر درگا شکتی ناکبال کے سسپنڈ ہونے کے حد سچ کو بے نخاب کرتا رہا ہے آج تک سچ کو بے نخاب کرنے کے سریز میں آپ نے سب سے پہلے دیکھا باہو بلی نریندر بھاٹی کے بھائی کیلاش بھاٹی کا سٹنگ آپریشن پھر آپریشن درگا پارٹ ٹو میں آپ نے دیکھا نریندر بھاٹی کے خاندان کی وہ تصویر جو خدان مافیا کا سچ بیان کر رہی تھی پھر آپریشن درگا کے پارٹ ٹری میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اکھلیش سرکار خدان مافیا کی مدد کر رہی ہے اور اب دیکھئے ایک اور سنسنی خریز کھلا سا آپریشن درگا پارٹ ٹو جس میں ہوگا اکھلیش سرکار کے ایک اور چھوٹ کا پدلدہ فاش نمسکار میں ہوں رتول اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ایس درگا شکتی ناکپال کے نلمن پر ہماری ایک اور پرتال آپریشن درگا پارٹ ٹو پردہ فاش ہوگا اکھلیش سرکار کے ایک اور چھوٹ کا اس چھوٹ کا جیسے درگا کے نلمن کا آدھار بنایا گیا جی ہاں مزد کی دیوار گرنے سے سامردائق تناب پیدا ہونے کی جو بات کہی گئی تھی اس کی پرتال کے لیے آج تک کی ٹیم قادل پر گاؤں گئی ہمارے خوفیہ کیمرے نے جو کچھ دیکھا وہ اکھلیش سرکار کے دعو کی دھجیاں اڑانے کے لیے بہت ہے کیا درگا شکتی کی کاروائی سے دنگا بھڑک سکتا تھا جس گاؤں میں مسجد کی دیوار گری کیا وہاں تناو تھا کیا تھا زمینی سچ آئیے سنتے ہیں خود گاؤں والوں سے یہی ہے قادل پر گاؤں جہاں مسجد کی چاند دیواری کی جب ایک دیوار گری تو گاؤں شاند تھا لیکن اکھلیش یادو کی سرکار بھڑک اٹھی تھی آج تک نے خوفیہ کیمرے پر ان گاؤں والوں کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی جو مسجد کی دیوار بنانے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے آئیے سنتے ہیں اس پورے ویواد پر مسجد کی دیکھ ریکھ کرنے والے قادل پر گاؤں کے ادریش کے ساتھی کا یہ اہم بیار ہم نے جب بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا دیوار گرائے جانے کے بعد وہاں دنگا پھڑکنے جیسی کوئی استیتی تھی تو ادریش کے ساتھی قسم کھا کر یقین دلانے لگے کہ تناؤ جیسی کوئی بات تھی ہی نہیں گاؤں والے بھلے ہی دیوار گرنے پر ناراض ہو لیکن اکھلیش سرکار کے دنگا بھڑکنے کی آشنکہ والے بیان سے وہ کتائی سہمت نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ لخنو میں بیٹھی سرکار جن رپورٹوں کے آدھار پر دنگا شکتی پر یاروپ پڑھ رہی ہے کہ ان کی کاروائی نے گاؤں میں سامپردائی تناؤ کھڑا کر دیا انہی رپورٹوں کو اب تھانہ ڈی ایم اور خود گاؤں کے لوگ جھٹلا رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ گاؤں والوں نے گرام سبھا کی زمین پر غیر قانونی تاریخیں سے چادلیواری بنائی تھی اور اس غلطی کو اب وہ مان بھی رہے ہیں یہ جو نرمان کار ہے آپ کا ہو رہا تھا وہ کس کی زمین پر ہو رہا ہے یہ جمین پورا گاؤں گرام سماج میں ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پورا گاؤں گرام سماج میں ہے اور یہ جمینی گرام سماج میں ہے پکہ اس میں کچھ زمین اپنی ہے اپنی زمین بھی ہے اس میں ایسا ہے گرام سماج کی زمین پر یہ آپ جو باؤنڈری وال بنا رہتے ہیں تو کسی سے پرمیشن بھی لیا تھا آپ نے یہ گذبی ہو گئی گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ اس پورے ماملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے لیے ہندووں نے بھی چندہ دیا تھا ہندو مسلم دولوں برابری ہیں بیل گول کو نہیں تھوڑے ہیں باقی ویسے کوئی تنسن نہیں ہے اب جیسے ایسا ہو جی کہ جیسے مسجد کی جب ایسیر سال پہلے نیو ہوئی کہ مسجد پکی بنا لینا تو ہمارے گام میں تیس پرسنگ ہندو لوگ ہیں تو ان لوگوں نے بھی کہی گئی بیٹھار کے کہ بھئی مجھد بنا رہے ہیں چندہ وندہ بھئی تمہیں گئے دے تو ایک بھکور بردان ہے ہمارے چندہ پاڑ تو انہیں گیار آئے دا حالانکہ گاؤں میں امن چینکوان دیکھا کر مولائم سنگھ یادو کے خاصم خاص یعنی نریندر بھاٹی گاؤں والوں کو درگا شکتی کے خلاف پھڑکانے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن بھاٹی صاحب یہاں بھی دیر کر گئے کیونکہ دیش اب گاؤں میں ہو رہی سیاست کا سچ جان چکا ہے حریش شرما کے ساتھ عرون سنگھ گریٹ ایڈ نویڈا آج تک اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اکھیلیش سرکار اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیارت نہیں ہے درگا ناکپال کے نیلمبن کو لے کر کینڈر اور سماجواری سرکار دونوں آمنے سامنے ہیں ادھر ایک اور بیوات تون پکڑ سکتا ہے جس ادھکاری نے نیلمبن پر دستخط کیے ہیں وہ خود ہی داگی ہے یہاں تک کہ وہ زمانت پر بھی چل رہا ہے ہمیں کسی آئی ایس کی ضرورت نہیں ہے سارے آئی ایس کو بیڈڑو کر لیں تو یوپی سرکار بینہ آئی ایس کے چل سکتی ہے لیکن یوپی کی ترازدی دیکھئے آئی ایس درگا کے سسپنشن آرڈر پر ہستاکچھر جس نے کیے وہ خود ایک داگی آئی ایس ہے آئی ایس ادھکاری راجیو کمار اور یہ آئی ایس ادھکاری سماجبادی سرکار کے اتنے پریے ہیں کہ نویڈا میں جمین گھوٹالے میں سی بی آئی کے دوشی قرار دینے کے بعد بھی انہیں دوبارہ اسی پدھ پر بیٹھا دیا گیا پرنسپل سیکرٹری اپوائنٹمنٹ کے پدھ پر نکت راجیو کمار کو سب سے بھرسٹ آئی ایس نیرہ یادف کے ساتھ تین برس کی قید کی سجا ہوئی ماملہ اب ہائی کوٹ میں گیا تو سجا پر روک لگی اور سنوائی کے دوران ہی آئی ایس راجیو کمار کو جمانت مل گئی اور اخیلے سرکار کنیائے دیکھئے جمانت کے دور میں ہی آئی ایس راجیو کمار کو پرنسپل سیکرٹری اپوائنٹمنٹ بنا دیا گیا اور پھر ایس ٹیم یعنی آئی ایس درگا شکتی ناکپال کا جب ماملہ آیا اور جس افسر نے چارشٹ جاری کی وہ اور کوئی نہیں داگی راجیو کمار ہی ہے اب ایسے میں ان کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی تیاری لکھنو میں شروع چلی ہے کہ جس ادھیکاری نے درگا شکتی ناکپال کو چارشٹ سرب کیا ہے اوہ بیٹ پریبنسن آف کریسون ایکٹ کے تحت گاجی آباد کی سسنکورٹ دوارا نویڑا بھوم آبنٹن گھٹالے میں نیرہ یادوں کے ساتھ تین برس کی سسن کاراواز کی سجا سے دنڈت کیا جا چکا ہے یوم اس سمیں اچھ نیالے میں اپیل داخل کر کے جمانت پر ہے اصل میں جب راجیو کمار کو دوبارہ اس پت پر تینات کیا گیا تھا تب ہی سبھی لوگ اس بات سے حیران تھے کہ پاردرشتہ کی بات کرنے والے مکہ منتری آخر داگی افسر پر اتنے مہربان ہیں کیوں اس ماملے کو لے کر ایک پترکار نے چودہ جنوری کو لکھنو بینچ میں کیاچکا بھی داخل کی سرکار نے بہت پوشش کی کہ کوٹ سے اس یاچکا کو خارج کرا دیا جائے لیکن سولہ جنوری کو عدالت نے کندر اور راج سرکار دونوں کو اس ماملے پر نوٹس جاری کر دیا یعنی شکتی ناکپال کے سسپنشن اور چار شیٹ کو لے کر جو دستاویز سرکار کی طرف سے جاری ہوئے اس میں ہستاکشر اور کسی کے نہیں اسی دھاگی آئی ایس کے ہیں جو دھاگی آئی ایس سرکار کا سب سے پریہ ہے اور یہ سرکار کہتی ہے انہیں سرکار چلانے کے لیے آئی ایس نہیں چاہیے سیسن کوٹ سے سجا ملنے کے بعد راجیو کمار کی نیوکتی بہاگ میں نیوکتی ہی ویوادوں کے گھیرے میں ہے لیکن سرکار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فیلحال راجیو کمار اپنے پت پر بنے ہوئے ہیں درگا کے نیلمبر پر کیندر اور یوپی سرکار اب آمنے سامنے ہیں سماجلالی پارٹی نے یہاں تک دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر کیندر سرکار اس معاملے میں کوئی دخل اندازی کرے گی تو وہ کیندر سے سارے آئی ایس افسر یوپی سے ہٹانے کو کہہ دے گی درگا کے نیلمبر پر سیاسی دنگل چرم پر ہے ایک طرف نیلمبر پر راجی سرکار کا اڑیل رخ دوسری طرف اسے غلط ثابت کرنے پر تولا کیندر اور اس سیاسی منتھن کے بیچ مسی ایس ڈی ایم درگا اس مدے پر سیاست کتنی تیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خود پردھان منتری کو سامنے آ کر اس پر بیان دینا پڑ رہا ہے اب لگ تو ایسا رہا ہے کہ کیندر کے دخل کے بعد درگا کے نیلمبر کا مدہ راجی سرکار کی ناک کا سوال بن چکا ہے سوطروں کے مطابق درگا کی طرف داری کرتے ہوئے کانگریس ادھیاکھ سونیا گاندھی کا پی ایم کو چٹھی لکھنا ایس پی سپریمو ملائم زنگ یادف کو کھل گیا ہے ملائم نے صاف کہہ دیا کہ درگا کے نیلمبر کا فیصلہ دلکل صحیح ہے دلی میں جس وقت ملائم اپنے بیٹے کے فیصلے کے بچاو میں کھڑے ہوئے تھے اس سے کچھ دیر پہلے ہی لکھنوں میں اکھلیش میڈیا اور آئی ایس اسوسییشن پر برس رہے تھے افسروں کو تو پچھلی سرکار کی زلطہ یاد دلا رہے تھے کوئی فیصلہ لے لیا ہم لوگوں نے اس کے پیچھے پورا کا پورا میڈیا پورے کے پورے تمام دل لگ گئے دیش میں جانے کتنے کبھی ایس ڈی ایم سسپینڈ ہوئے ہوں گے جو مکھونتی کائلے میں کل بہت سارے ساتھی اندر تک گھوم رہے تھے ہاں آئی ایس لوگ بھی جوتہ اتار کے جاتے تھے حالانکہ سیاسی دنگل میں اصلی آگ تو پیدا کی اکھلیش کے چچا رام گپال یادب نے انہوں نے تو چنوٹی بھرے لہزے میں کہہ دیا کہ کیندر چاہے تو سبھی آئی ایس افسروں کو واپس بھولا لے اتر پردیش تو ان کے بینا بھی چل سکتا ہے تو اتر پردیش سرکا پھر یہ کہے گی کہ ہمیں کسی آئی ایس کی ضرور نہیں ہے سارے آئی ایس کو بیڑھو کر لیں ہم اپنے راج جی کے ادھیکاریوں سے ہی کام چلا لیں گے راجے کے پورو مکھے منتری مائیواتی نے اس ویواد کے پیچھے ایک نئی سیاست سونگ لی ہے انہیں اس ویواد میں راجے کی بگڑتی کانون ویوستہ سے دھیان بھٹکانے کی سازش نظر آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں کانون ویوستہ کو صحیح طریقے سے چلانے میں یہ گورنمنٹ فیل ہوگی ہے اور جنتہ کا دھیان اس ور سے ہٹانے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو اس محلہ کے آر میں یہ گھنونی راج نتی کی جارہی ہے اور اس کی ہماری پارٹی کڑے سبدوں میں نندہ کر رہی ہے یوپی سرکار درگا کے نلمبر پر کیندر کو اپنی رپورٹ بھی بھیج چکی ہے رپورٹ کا مجبون وہی ہے جو درگا کو بھیجی گئی ان کی چارج شیٹ میں تھا اس رپورٹ کے مطابق درگا نے گیر کانونی دھانچہ گرانے میں ضروری پرکریا کا پالن نہیں کیا دھانچہ ہٹانے کا نردیش نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی کاریوائے سے غیر ضروری تناف پیدا کیا رپورٹ میں درگا کی پرشاسنے قابلیت پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں کیندر کا رویہ شروع سے درگا کے حق میں ہے اب کیندری مندری کہہ رہے ہیں کہ اگر درگا چاہے تو نلمبر خارج کرنے پر بھی وچار کیا جا سکتا ہے درگا شکتی ماملے میں کیندر کی دخل سے اکھلے سرکار کا گصہ ساتھ میں آسمان پر ہے کیندر نے اس ماملے میں راج سے رپورٹ مانگی تو راج سرکار نے بدلے میں چار سیٹ کی کاپی ہی کیندر کو بھیج دی سہی مانے میں دیکھیں تو اس مددے کو لے کر کیندر اور اور اتر پردیش سرکار کے بیچ ٹھن گئی ہے کیندرم نیاموں میں بدلاؤ کی بات کہہ رہا ہے تو اکھلے سیٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مخمنتری کے ادھکاروں میں ہستکچیف ہوگا اس پورے تماشے میں درگا خاموش ہے لیکن اب ان کی چپی توڑنے کا وقت آ گیا ہے یوپی سرکار نے چاشید بھیجی ہے اور کیندر ان سے نلمبر خارج کرنے کا آبیدن دینے کو کہہ رہا ہے ظاہر ہے اب دونوں سرکاروں نے گیند درگا کے پالے میں ڈال دی ہے لکھناؤ سے انوب شیواستو اور سندیب سونولکر کے ساتھ ریما پاراشر ڈلی آج تک جس سمودائے کی بھاوناوں کا خیال رکھنے کے بہانے اکھلے سرکار نے درگا شکتی ناکپال کو نلمبر کیا اب وہی سماج درگا کے نلمبر کو رد کرنے کی مانگ کر رہا ہے وقت بورڈ نے درگا کو ایک اماندار آدھکاری بتاتے ہوئے یوپی سرکار سے انہیں دوبارہ بحال کرنے کی مانگ کی ہے حضرت سید بورشاہ کمیٹی وقت بورڈ نے گوتم بودھ نگرزل آدھکاری کو گیاپن دے کر ارترپردیش کے مکہ مندری کے سامنے اپنی یہ مانگ رکھی ہے